سکن کی خوبصورتی گورے چٹے رنگ کو نہیں کہتے بلکہ اسے کہتے ہیں جسے آپ لوگ کی سکن فریش نظر آرہیو نیٹ اور کلین نظر آرہیو ڈارک سپورٹس اور ایجنگ کے سائنز نہ ہو تو کیا بات ہے صرف فیس کا خوبصورت ہونا لازمی نہیں ہے بلکہ آپ کی باڈی کا بھی نیٹ اور کلین ہونا فریش ہونا بہت زیادہ ضروری ہے باڈی کی فریشنس کے لیے اس کی موسچرائزیشن کے لیے ہم لوگ مختلف قسم کے سابونز کا استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگ اپنی باڈی کی ویکلی بیسیز پر سکربنگ کرنی چاہیے ہے جو کہ انتہائی ضروری ہے اس سے ہماری سکن فریش رہتی ہے سکن کے اوپر سے ایمپیروٹیز ختم ہوتی ہے سکن ایکسفولیٹ ہوتی ہے سکن کلینز ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کو تازگی کا احساس ہوتا ہے تو آج اسی سلسلے میں آپ لوگ کے ساتھ چار مختلف قسم کے باڈی سکرب شیئر کر رہی ہوں ضرور بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا پہلا باڈی سکرب ہم لوگ بنائیں گے ملتانی مٹی کے ساتھ جو سکن کو کلینز کریں گا اور برائٹ کریں گا آپ لوگوں نے لے لینے ہے تین کھانے کے چمچ ملتانی مٹی کے اور دو کھانے کے چمچ ڈال دیجئے گا اس میں الویرہ جل کے جو کہ مارکیٹ بیس ہونی چاہیے ایک کھانے کا چمچ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے شہد کا اب ان تینوں چیزوں کو ہلکا سا آپ نے مکس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے دو کھانے کے چمچ روز وارٹر کے کم یا زیادہ آپ لوگ کی اپنی چوائس ہے جتنا اس کو پتلا رکھنا چاہتے ہیں پتلا رکھ لیجئے گا جتنا گاڑا رکھنا چاہتے ہیں گاڑا رکھ لیجئے گا آپ لوگ کا باڈی سکرب تیار ہے آل سکن ٹائپس ہیں یہ جتنے بھی میں سکرب آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کو اپنی باڈی کے اوپر اپلائی کیجئے گا اپنے فیس کے اوپر بھی آپ ان کو اپلائی کر سکتے ہیں صرف باڈی کے لیے نہیں ہے دو سے تین مرٹ مساج کیجئے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی باڈی کو واش کر لینا ہے ریزرٹس آپ لوگ کے سامنے ہیں اور نیم کرم پانی سے واش کیجئے گا تھنڈے پانی سے بلکل بھی نہیں دوسرا باڈی سکرب جو کہ سکن کو سمودھ کرے گا اور کلیر سکن کرے گا یہ ہم بنائیں گے کافی کے ساتھ دو کھانے کے چمچ آپ لوگوں نے لے لینا ہے کسی بھی انسٹنٹ کافی پاورڈر کے ایک کھانے کا چمچ ڈال دیجئے گا چینی کا اور ایک ہی کھانے کا چمچ آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے اس میں شہد کا اچھا چینی آپ لوگ کی زیادہ موٹے دانے والی نہیں ہونی چاہیے اگر موٹے دانے والی ہوگی تو ہلکا سا اس کو پیس لیجئے گا تینوں چیزوں کو اپنے اچھے سے مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ڈالنی ہے دو کھانے کے چمچ دہیں گے دوبارہ سے اس کو مکس کیجئے گا آپ لوگوں کا ایک لیکوڈی سا سکرپ تیار ہو جائے گا فیس پہ لگائیں باڈی پہ لگائیں انتہائی خوبصورت ریزرٹس دے گا میل کو چل ختم ہو جائے گی سکن فریش ہوگی اور جو تازگی کا احساس ہوگا نا اس کو پوچھئے مت بس مزہ آنے والا ہے اتنا مجھے بتا ہے سکن کے اوپر اپلائے کیجئے گا دو سے تین گھرٹ مساج کیجئے گا اس کے بعد نیم گھرم پانی سے واش کر لیجئے گا اور آپ کی چمچماتی ہوئی خوبصورت سی نیٹ اور کلین سکن آپ لوگ کے سامنے ہوگی تیسرا باڈی سکرپ آپ لوگ فیس کے اوپر ضرور اپلائے کیجئے گا یہ ہائپر پگمنٹیشن کو اور سن ٹائم کو بھی ختم کرتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک عدد آلو لے لینا ہے درمیانے سائز کا اس کو آپ لوگوں نے اس طرح سے چھیل لینا ہے چھیلنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے کش کرنا ہے موٹا کش کر لیں باریک کش کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم لوگوں نے اس کا جوس نکالنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اسی میں اسی طرح سے کش کر دینا ہے ایک ادر ٹوماتر ٹوماتر اگر آپ لوگ کے پاس سے کش نہ ہو تو آپ لوگ اس کو بلنڈ کر لیجئے گا اس طرح کش کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دونوں چیزوں کو چھان لینا ہے مطلب جو دونوں کا آلو کا اور ٹرماتر کا پانی جوس ہوگا اس کو اس طرح سے الگ کر لیجے گا اب آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک کھانے کا چمچ رائس فلور یعنی چاول کا آٹا ایک ہی کھانے کا چمچ آپ نے ڈال دینا ہے اس میں بیسن کا اور ون فورت تی سپون آپ لوگوں نے اس میں ڈالنی ہے حلدی کی تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیجے گا یہ گاڑا سا آپ لوگ کے پاس ایک دو ٹائپ سا بن جے گا اب آپ نے اس میں ڈال دینا ہے روز وارٹر ان تمام چیزوں کو آپ نے دوبارہ سے اچھے سے مکس کرنا ہے باڈی کے اوپر اپلائے کریں فیس کے اوپر اپلائے کریں ہائپر پگمنٹیشن ہو یا سن ٹین ہو یہ اس کو بھی ختم کرے گا اچھے سے اپلائے کرنا ہے آپ نے دو سے تین منٹ مساج کرنا ہے اور اس کے بعد نیم کرم پانی سے آپ لوگ انہیں اپنی باڈی یا فیس واش کرنا ہے اور ریزلٹس دیکھ کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے آ جاتے ہیں اپنے چوتھے سکرپ کی طرف یہ سکرپ بنائیں گے ہم لوگ اوٹس کے ساتھ یہ سکن کو موسچرائز کرے گا کلنز کرے گا اور سکن کو بہت اچھے سے ایک سفولیٹ کرے گا اوٹس لے لیجئے گا دو کھانے کے چمچ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ان کو پیس لینا ہے اور ریڈی اگر پیسا واپلوں کے پاس اویلیبل ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ لے لیجئے گا اس کا پاورڈر بنا دیجئے گا اور اب آپ لوگوں نے اس کو ڈال دینا ہے ایک پیالی میں اس کے بعد اس میں ایک کھانے کا چمچ ڈالیے گا بیسن کا ایک کھانے کا چمچ یہ ڈال دیجئے گا کوکونٹ آئل کا اور دو کھانے کے چمچ آپ لوگوں نے اس میں ایڈ کر دینے ہے دہیں کے تمام چیزوں کو بہت پیار کے ساتھ آرام کے ساتھ مکس کیجئے گا آپ لوگوں کا باڈی سکرپ تیار ہے یہ سکن کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایکسفولیٹ کرنے والا ہے یہ آپ لوگوں کو لگا کر ہی اندازہ ہوگا اپلائی کیجئے گا سکن کے اوپر دو سے تین لڑ مساج کیجئے گا اور اس کے بعد نیم گرم پانی سے واش کر لیجئے گا آپ لوگوں کی سکن آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہی ہوگی میرا شکریہ ادا کیجئے نہ کیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ لوگ کی سکن بہت خوبصورت نظر آئے گی یہ تھے چار خوبصورت سے باڈی سکرپ ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا خدا حافظ